اس نے یوکرین کی سینہ کے قافلے پر ائر سٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا بتایا گیا کہ اس ہوایی حملے میں یوکرین کی سینہ کو کافی نقصان پہنچا اور اسی حملے کے دوران پتن کی سینہ کے لڑاکو ویمان وہاں آگ برساتے دکھے جس سے پل بھر میں اس علاقے کا نقشہ بدل گیا کیونکہ انہوں نے زمین پر آگے بڑھ رہی زیلنسکی کی سینہ کے قافلے کو نشانہ بنایا اس کے بعد وہاں زبردست گولہ باری ہوئی جس سے وہ علاقہ دھوئے کے غبار سے بھرا نظر آیا حالانکہ املہ کہاں اور کس سمیہ ہوا یہ نہیں بتایا گیا لیکن دعویٰ ہے کہ پتن کے ان لڑاکو ویمانوں نے وہاں ایسی تباہی مچائی کہ یوکرین کی سینہ کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا اتنا ہی نہیں کہا تو یہ بھی گیا کہ اس حملے میں یوکرین کی سینہ کو کافی نقصان پہنچا اس کی کئی بختر بند گاڑیاں اور آدھنک ہتھیار کچھ ہی دیر میں کبار ہو گئے ادھر یوکرین میں جاری بھیشن جنگ کے بیچ روس نے اپنے طاقتور مسائل سسٹم اسکندر سے حملے تیز کر دیا اصل میں اسکندر مسائل کو سال دوزار چھے میں روسی سینہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا تھا اور اسی مسائل سے زیلنسکی کی سینہ کو پھر نشانہ بنایا گیا روس نے دعویٰ کیا کہ اس مسائل کے ذریعے سٹیک نشانہ سادھ کر اس حملے سے پہلے روسی سینہ کے جوان اسکندر مسائل سسٹم کو صحیح پوزیشن پر لاتے دکھے پھر وہ ایک خالی میدان میں پہنچے جہاں انہوں نے سب سے پہلے حملے سے جڑی سبھی تیاریوں کو پرکھا اس کے بعد جیسے ہی روسی سینک نے بٹن دبایا مسائل حملے کے لیے تیار ہو گئے پھر تیز روشنی اٹھنے کے ساتھ ہی مسائل اپنے دشمنوں کے ٹھکانے کی طرف اڑان بھرتی نظر آئے جس نے یوکرین کی سینہ کو کافی نقصان پہنچایا سترہ سال پہلے روس نے اسے یوں ہی اپنے بیڑے میں شامل نہیں کیا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پانسو کلومیٹر کی دوری سے دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں یہ مسائل قریب سات سو کلو ویس پوٹک لے کر اڑان بھر سکتی ہے جو کسی بھی بڑی عمارت اور سینکے ٹھکانے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اور ضرورت پڑھنے پر اس مسائل کے ذریعے پرمانوں ہتھیار بھی لانچ کیے جا سکتے ہیں